اسلام علیکم امید سب لوگ کریست ہوں گے چھلیے میں آج دکھاتا ہوں ایک چھوٹا ذراستہ عزیزیہ میں جس کا نام ہے شارس صحافہ انشاءاللہ ویڈیو دستندرہ منٹ کی ہوگی اور آپ کو پسند آئی لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ سوک منارہ ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی یہ اجنبیوں کا سوک ہے یعنی انڈیان پاکستانی کا منگلہ دیسی بھائیوں لوگ کا یہ سب کا اور آپ دیکھئے گا دیکھ رہے ہیں شارس صحافہ کا بورڈ شارس صحافہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں مستصفہ عزیزیہ اتفال بجدہ یہ بچوں کا ہسپٹل ہے سرکاری اور یہاں پہ ایک مستصفہ عزیزیہ اتفال وہ نائے میں پھر سے بنی ہے بلڈنگ سب یعنی ہسپٹل ایک ہے بس بلڈنگ نہیں ہے وہ یہاں تک اس پہ دو ایک چیز ملے گی آپ کو بہت کام کی کام کی بہت مطلب اجنبیوں کے کام کی یعنی انڈین پاکستانی کی اور ویسے بھی یہ علاقہ پورا ہے اس میں 80% انڈین پاکستانی رہتے ہیں اور باقی 20% میں سب رہتے ہیں رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے لیف سائیڈ میں دیکھیں گے جتنی کیفیٹ ایریا ملے گی یعنی ریشٹورنٹ ملے گا بہت زیادہ اس میں چھوٹی دکھانے ملیں گی کافی شاپ ملے گی سب انڈین پاکستانی کی یہ چھوٹی چھوٹی دکھانے رائٹ سائیڈ میں جو دیکھ ہیں نا سب یہ مرکز سمالی آئیڈیا سینٹر یہ دیکھیں ریڈی میٹ کا کپڑا ہے اور یہ جو بھی دکھان پہ یہاں پہ ہے نا سب انڈین پاکستانی ہیں یہ ماتام کرم بخاری ماتام کرم بخاری دیکھیں تو جانتے ہیں آپ یہ جتنے پاکاری گالے سب آفغانستان والے چلاتے ہیں بھائی اور یہ راستہ بھی ہم لوگ راز کرنا ہے جس کا نام اشار مولے بھی ہیں انشاءاللہ کسی جنیس کی ویڈیو بنائیں گے اور یہاں پہ ایک جو انڈین کے کام کی چیز ہے سب سے ایک ریشٹورنٹ اس پہ آئے گا بھی یہ رائٹ سائیڈ میں چھوٹی دربار ساؤتھ انڈین ریشٹورنٹ ہے یہ بہت اچھا ہے اٹلی بہت اچھی جدہ میں اس کے جیسے اٹلی میں نے کہیں نہیں دیکھی جب بھی میں کھاتا ہوں پہ پسند ہے مجھے ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ میں اور یہ ہے مادام باکستانی رائٹ سائیڈ میں وہ بھی ٹھیک تھاک ہے آئس کریم محنت اور ایک یہ خوبصورت لیف سائیڈ میں گارڈن ہے ابھی لیف سائیڈ میں آتا ہوں میں پہلے آپ رائٹ کے دیکھتے جائیے اور ایک بڑی چیز زہور ہے اس پہ ایک یہ مجھے مابیر ٹبی ٹھیک ہے ابھیر میڈیکل سینٹر یہ رائٹ سائیڈ میں تیک رہے ہوں گے آپ بورڈ یہ ہسپٹیل ہے اچھا ہسپٹیل ہے بہت اچھا نہیں ہے ٹھیک تھا گئے بہرہ مہنگا بھی زیادہ نہیں ہے اور ایک رائٹ سائیڈ میں یہ گارڈن ہے یہ بھی بہت اچھا گارڈن ہے یعنی رائٹ لیفٹ میں جو بھی دکانے اس پہ ملیں گی سب پجنگیوں کے ملیں گی اور گارڈن تو اس پہ اگر دائیں طرف دیکھئے بائیں طرف دیکھئے دونوں سائیڈ میں کئی گارڈن مل جائیں گے مجھے تو لگتا ہے تین چار گارڈن ملیں گے اور بہت زیادہ لمبا راستہ نہیں چھوٹا سا راستہ ہے ہاں اشارہ اس پہ کئی مل جائیں گے دو تین اشارہ ملیں گے کیونکہ یہ اندر کا راستہ ہے بڑا راستہ نہیں چھوڑا راستہ ہے پر ایریے کے بات کروں یہ اشارہ گرن آتا ہے یہ بھی اشارہ بہت مشہور ہے اشارہ گرن آتا اوہ اشارہ شہافہ ایک چیز کے لیے اور بھی بہت مشہور ہے وہ ہے یہاں پہ پریفک پلیس کا اسٹیسن ہے اس کی وجہ سے بھی جہاں پہ یہ جو دلہ یہاں کا ڈرائیوئن لائسنس جو ہے بڑا مشہور ہے دلہ یہاں پہ جو لائسنس ہیسو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے نا جو بنانے والے لائسنس کی ڈرائیوئن سکول جو ہے نا بہت بڑا ہے لائسنس دو ہی تین جگہیں جدہ میں بنتا ہے دو جگہ بنتا ہے تو یہ دلہ بڑا مشہور ہے تو ان کی جو لائسنس ملنے کی پروسیسز اور جو پروسیسزز ہیں نا ان کا نا تو پہلے ابھی تو بائی ڈاک آ جاتا ہے روم پہ فیز بننا پڑتی ہے آپ کو رینگول کرائے یا نیا لیے تو آپ کو روم پہ مل جائے گا آپ کو پہلے یہ ہوتا تھا نا کی وہ دلے میں ادھری دیتے تھے یا پھر لائکے ادھر آنا پڑتا تھا اس ہشلیسن پہ ٹرافک پولیس والے یہاں سے بلتا تھا اسی وجہ سے وہ بڑا مشہور تھا مشہور یعنی جو اس لائن میں جو ڈرائیوئنگ کرتے ہیں ان کی نظر میں مشہور تھا باقی جن کا کام نہیں ہے کیا مشہور ہے ان کے لئے رائٹ سائیڈ میں پھر دیکھئے ایک صورت گارڈن ہے یہ المدینہ اخبار ایک ہے نیوزپیپر اس کی آفیس تھی ہے رائٹ سائیڈ میں یہ مرور آفیس جدہ جلے سائیڈ میں ہے ابھی میں یوٹر کر کے آوں گا کیونکہ یہ بہت پس پہنچ گئے ہیں لاشٹ میں ایک ہی طرف میں دکھاتا پر راستہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور تھوڑا دونوں طرف سے دکھاؤں گا تو آپ کو برابر ہر چیز دیکھ جائے گی یہ ہی اگر لانگ رہتا ہے تو بس ایک طرف میں دکھاتا مجھے تلاش ہے نا اس لیے آیا تھا نا یہ لاشٹ میں دیکھ رہے ہیں لہتی ہے میڈکل شٹور اور یہ آگیا راستہ شارف فلسطین حیل موشرفہ ادھر ہے لاشٹ میں اور حیل عزیزیہ شروع میں ہے مجھے تلاش ہے ایک ٹی وی جو الیکٹرک چیز بناتے ہیں ریپیر کرتے ہیں ٹیلویزن وغیرہ نا اس کی شعب کی تو اس سائیڈ میں تھا تو میرے پاس ایک ہے اگر اڈیوس اٹھاد ٹھیک ہے یہاں پہ سعودی میں دو تین فوٹوال ہیں نا مسہور ہے ایک نا دی آلی ہو گیا نا دی اٹھاد ہو گیا نصور ہو گیا مالما نہیں کیوں نا مگر یہ جدنا میں میں نے ابھی اس سائیڈ میں جو دیکھا ہے تو دو ہی چیز دو ہی دیکھا ہے ایک آلی کا اور اٹھاد کا اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں بہت اچھا گارڈن ہے یہ گارڈن کافی اچھا ہے اور صاف صفائی بھی ٹھیک تھاگ رہتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ماتام حاتم ریٹ کلر کا یہ رائٹ سائیڈ میں یہی ریٹرٹ میں بات کر رہا تھا یہاں آپ انڈین دیکھو چائنیز فوڈ بھی ہے اور رائٹ سائیڈ میں جائیں گے اس کے بہت اچھی اچھا ہے کہ دکان دو تین اور پورے ہیڈ سائیڈ اس کے اندر جائیں گے پیچھے اور ہیڈر آبادی انڈین سب اس کے اندر بہت رہتے بھی ہیں اس کے اندر پیچھے پورے ہیڈر آباد اور یہاں پہ پانچ تو پلیس کمنٹ کر کے بتنا ویڈیو آپ کو کیسا لگا تھوڑا سا میں تراش کر رہا تھا وہ الیکٹرانک دکان اسی لئے روک رک کے پول رہا تھا اس کے لئے سوری انشاءاللہ ملتے ہیں انشوڈیو میں دب تک اپنا بہت خیال لگے گا فی امان اللہ